السلام علیکم جیسے ٹائٹل دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم جا رہے ہیں سو یعنی کہ چڑیا گھر کلین کا سو جو تقریباً 175 سال پرانا ہے تو چلے چلتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کرمیوں کی چھوٹیاں تھی تو اس ٹائم بچوں کو لے کر سو پہ گئے تھے کیونکہ بچے بہت خوشی سے جاتے ہیں حاصل کر کے میری دونوں بیٹیاں جو ہیں انہیں سو جانا بہت ہی پسند ہے تو ہم تقریباً سال میں ایک دفعہ ان دونوں کو لے کر ضرور جاتے ہیں اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھتا اگر آج تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے تو اس کے لئے پہلے ہی معذرت تو میں نے چند تصویریں اور چند ویڈیوز ہی سیلیکٹ کی ہیں اور یقیناً آپ کو آج کی میری ویڈیو یعنی کے بلوگ اچھا لگے گا اور بچے تو اکثر میرا خیال ہے سب کے بچے ہی سوہ پہ جانا بہت پسند کرتے ہیں میں نے پاکستان کا سوہ تو آج تک نہیں دیکھا کسی بھی سٹی کا لیکن جب میں شروع میں یہاں پہ آئی تھی تو میں نے یہ دیکھا سوہر مجھے بہت ہی پسند آیا اس وجہ سے ہم تقریباً ہر سال ہی بچوں کو لے کر جاتے ہیں یہ دیکھے پریندے تھے اتنے خوبصورت ان کے کلر ہیں یہ ریڈ کلر کا مجھے بہت ہی اچھا لگا اور میرے بچے تو جب بھی جاتے ہیں اتنے خوش ہو کر جاتے ہیں آپ بتائیے گا کہ جب آپ اپنے بچوں کو لے کر سوہ میں جاتے ہیں تو بچے کیا محسوس کرتے ہیں اور کتنے خوش ہوتے ہیں پلیز ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹس میں وہ انہوں کو بوک لگ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ دیکھیں وہ کھا رہا ہے کھا رہا ہے ہاں پکڑ بھی لیا سیکھکا کھا بھی لیا سیکھکا میرا اور یہ جو بکریاں تھی انہیں بچے ہاتھ لگا سکتے تھے اور میری بیٹیاں تو ایسے بس یہ کہہ رہی تھی کہ پورا ٹائم ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ہی گزارنے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو لے کر جب بھی ان کو چھٹیاں ہوتی ہیں اب پھر سے چھٹیاں آنے والی ہیں اکتوبر میں اور ہمارا خیال ہے کہ بچوں کو مختلف جگہ پہ لے کر جایا جائے تو بچے جو ہیں کافی اس سے خوش ہو جاتے ہیں اگر آپ دوسری سٹی میں یا کنٹری میں نہیں جا سکتے تو کمز کم بچوں کو اپنی سٹی میں تو ضرور گمانا چاہیے جس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے بہت ہی اچھا محسوس کرتے ہیں کرتے ہو سٹی مرے میں لے کروں کرتے ہیں کرتے ہیں موسیقی موسیقی برلین کا سو اتنا بڑا ہے کہ کم از کم آپ کو پورا دن نہیں تو چھے سے سات گھنٹے میں بھی آپ کمپلیٹ نہیں دیکھ پاتے اس لئے ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں تو کہتے یہ ہی ہے کہ چار پانچ گھنٹے رکیں گے لیکن تقریباً سات آٹھ گھنٹے لگی جاتے ہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہی جاتی ہے دیکھنے کے لئے ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں بچے کچھ نہ کچھ ان کا رہی جاتا ہے کہ کچھ جانور تو ابھی ہم لوگوں نے دیکھے نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں چلی کوئی بات نہیں نیکس ٹائم آئیں گے تو سب دیکھیں گے لیکن ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہے سوکے بتا ہی نہیں چلتا کہ کون سی چیز رہ گئی اوہ یاد آتا ہے وہ فلان جانور تو بھی دیکھا ہی نہیں ہے پس اسی طرح سے سات آٹھ گھنٹے تو آرام سے گزر جاتے ہیں اور بچے بہت ہی انجوائے کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بڑے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو دو منٹ کے لیے ضرور دیکھا کریں اور تقریبا ہر روز میری پندرہ سے بیس کمنٹ جو ہیں وہ سپیم میں چلے جاتے ہیں پلیز بہت ہی ریکویسٹ ہے میری آپ سب سے بہت ہی ریکویسٹ ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا سو کا بلوگ کیسا لگا نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ